اسلام علیکم کیسے ہیں امید کر دیو ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میں آج بنانے جاری ہوں بیگن کی ایک ڈیفرینٹ ریسپی یہ بیگن کی ریسپی بہت ہی چٹ پٹی اور بہت ہی ٹیشٹی بن کر کے تیار ہوتی ہے یہ توا فرائے بیگن ہم نے بنا کر کے یہاں پہ تیار کری ہوں اور یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اس توا فرائے بیگن کے لیے ہم یہاں پہ لیں گے تین بیگن بیگن توا فرائے بنانے کے لیے تین بیگن لیں گے لمبے آکار کے بیگن سے بھی بنتے ہیں اور گول آکار کے بیگن سے بھی بنتے ہیں تو یہاں پر لمبے والے بیگن کو میں اسے موٹے موٹے سلائسز میں کٹ کر لی ہوں اور اسے کٹ کر کے ہم پانی میں ڈالے ہیں بیگن کو اچھے سے پیل کر لینا ہے اور پیل کرنے کے بعد اس طریقے سے موٹے موٹے آکار میں کٹ کر لینا ہے زیادہ پتلے بھی کٹ نہیں کرنا ہے نہ ہی زیادہ موٹے کٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے جب ہم کٹ کریں گے تو توا فرائی بیگن بہت ہی اچھے سے بند کر کے تیار ہوں گے تو دو سے تین منٹ پانی میں دوبانے کے بعد ہم اس بیگن کو نکال لیتے ہیں اس کے سارے پانی اچھے سے سوک جانے چاہیے چاہے تو آپ کسی کپڑے سے اسے اچھے سے پوچھ لیں تو اس طریقے سے سارے بیگن کے سلائسز کو ہم نکال کر کے رکھ لیتے ہیں اب ہم لیں گے ایک بال جس میں ہم بیگن کے میرینیشن تیار کریں گے لیں گے بال میں دو چمچی لہزن کے پیشٹ کی اس میں جائیں گے ہاف چمچی ہلدی پورڈر اور اس میں جائیں گے ہاف چمچی کالی میج پورڈر ہاف چمچی دھنیا پورڈر ہاف چمچی ہی ہم ڈالیں گے اس میں جیرہ پورڈر اور ٹیشٹ کے ایک آرڈنگ ڈالیں گے لال میج کا پورڈر اور ٹیشٹ کے ایک آرڈنگ ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہم تین بیگن کو سلائسز میں کاٹے ہیں اسے اندازے سے سارے مسالی ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہاف چمچی چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈالنے سے جو میرینیسن تیار ہوگا وہ بہت ہی چٹ پٹی تیار ہوگا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچی کے قریب بیسن اور ایک نیمبو کا رس ڈالیں گے بہت ہی چٹ پٹی مسالے بن کر کے تیار ہوں گے اور نیمبو کا رس اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اس میں آمچور پاوڈر ہاف چمچی ایڈ کر سکتے ہیں پہلے ہم اسے ڈرائی مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی سے پانی ڈال کر کے اس کا ایک گاڑھا گھول تیار کریں گے اس طریقے سے پھر سے ہم اسے میکس کر لیں گے پانی تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے زیادہ ہمیں پانی ایک بار نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا سا اور پانی ڈال کر کے ایک گاڑھا سا ہم اسے تھک سا پیشٹ بنا لیں گے دیکھیں ہمارا تھک سا پیشٹ بن گیا ہے اسے ہمیں اتنے ہی رکھنا ہے زیادہ ڈھیلا نہیں کریں گے اور اب ڈالیں گے ہاپ چمچی کے قریب کسوری پتہ جسے کی بہت ہی اچھا سا ٹیشٹ آئے گا آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ اسکیپ کر سکتے ہیں اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم بیگن کے سلائسس لیں گے اور بیگن کے سلائسس میں ہم ان مسالوں کو اچھے سے کوٹ کرتے جائیں گے آپ چاہے تو ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر اسپونس سے ہی کر لیجئے تو اس طرح سے پتلا پتلا ہم مسالہ کو اس میں لگا لیں گے دونوں طرف سے اچھے سے ہم اسے لگا لیں گے بہت ہی چٹ پٹی یہ بیگن کے جو ریسپی ہیں ہمارے توا فرائی بیگن بہت ہی چٹ پٹی بنتے ہیں اور بہت ہی ڈیفرینٹ بنتے ہیں تو اسی طرح سے سارے بیگن کے سلائسس میں مسالے ہمیں لگا لینے ہیں تو اس طرح سے ایک دو منٹ ہم مسالے لگا کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ میری نیسن ہمارے بیگن میں اچھے سے اندر چلے جائے اور بھوت ہی اچھا سا ٹیشٹ آ جائے گا اب ہم چڑھائیں گے گیس پہ ایک توا چاہے تو آپ ایرن کے توا بھی چڑھا سکتے ہیں یا پھر نونشٹیک کا توا چڑھا لیجئے اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے ریفائنڈ اوئل آپ چاہے تو سرسو کا تیل میں بھی بنا سکتے ہیں اسے ہم میڈیوم گیس میں ہی فرائی کریں گے اور ایک ہے کر کے سارے بیگن کے سلائسز کو ہم اس میں رکھتے جائیں گے ہائی فلیم نہیں رکھیں گے ورنہ ہمارے جو ہیں اوپر سے کوٹنگ زیادہ ڈارک ہو جائے گی اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے ہمیں دھیمی آج میں اسے پکانا ہے اور بعد میں ہم اسے اچھے سے کر لیں گے ہائی فلیم میں تو سارے بیگن کے سلائسز کو ہم تاوے پی رکھ لیے ہیں اور دھیمی آج میں ہم اسے ایک طرف سے اچھے سے پکنے دیتے ہیں دو منٹ کے قریب ہو گئے ہیں ایک طرف سے اچھے سے ہمارے سکھ گئے ہیں اور اب ہم اسے پلٹ لیں گے کتنا اچھا اس میں کلر آ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دوسرے طرف بھی ہم اسے اچھے سے کرسپ ہونے تک پکنے دیتے ہیں دوسرے طرف اسی طریقے سے ٹرن کر کے ہم اسے کفر کریں گے تھوڑے دیر کے لیے تو ساری بیگن کے سلیسز کو اسی طریقے سے ہم اسے ٹرن کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے ساری بیگن کے سلیسز ٹرن ہو گئے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اس طریقے سے جب آپ بیگن کے سلیسز بنا کر کے تیار کریں گے تو آپ کے بچے بھی بہت ہی پسند سے کھائیں گے تو دو منٹ کے لیے ہم اسے کور کریں گے دھیمی آج میں تاکہ اندر میں جو کسر ہوگی وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور اچھے سے ہمارے پک جائیں گے تو یہ اچھے سے ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں ایک دم نرم ہو گیا ہے اور اوپر سے ایک دم کرسپ ہو گیا ہے تو تھوڑے در کے لیے اور ہم اسے اچھے سے کرسپ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اچھے سے کرسپ کر کے نکال لیے گا اور یہ گرما گرم پروسیے بہت ہی ٹیشٹ لگتے ہیں تو سارے بیگن کے ہمارے سلیسز اچھے سے کرسپ ہو گئے ہیں اب ہم اکے کر کے بیگن کے سلائسز کو نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے توا فرائے بیگن اور بھی ہم بنا لیتے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں اب جرور سے اس بیگن کے ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا توا ہمارے خالی ہو گئے ہیں اسی طریقے سے دوسرے بیچ بھی ہم اس میں بنا لیتے ہیں پھر اسے تھوڑے سے تیل ڈالیں گے آپ چاہے تو دیف فرائے بھی کر سکتے ہیں پھر جب آپ کے جو بیگن کے سلائسز سے دیمی آج میں کم تیل میں بن رہے ہو تو پھر دیف فرائے کیوں کرنا تو اس طریقے سے ہم دیمی آج میں بنا کر کے تیار کر لیں گے اور کم تیل میں اور یہ لیجئے دوسری بار بھی ہمارے توا فرائے بیگن بن کر کے تیار ہے بہت ہی کرسپی کراری اوپر سے لیئر والی بن کر کے تیار ہے اور اندر سے ایک دم سوفٹ نرم بنا ہے اور بہت ہی ٹیشٹ لگتا ہے ایک بار آپ جرور سے اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ ہمارے دیکھیں بیگن توا بند کر کے تیار ہے اور یہ بیگن کی کونٹیٹی ہماری کم ہو گئی تھی اتنی ٹیشٹ یہ بنتی ہے تو ہم تھوڑے سے بیگن کی ریسپی اور بنائے ہیں تو اس طریقے سے ہم لمبے والے بیگن کو کٹ کر کے یہ توا فرائے بیگن بنائے ہیں اور اب ہم یہاں پہ گول والے جو بیگن ہوتے ہیں تو اسے بھی کٹ کر کے تھوڑے سے ہم بنائے ہیں اس طریقے کا جو گولانٹا بیگن ہوتا ہے اسے ہم پیل کر لیے ہیں اور پیل کرنے کے بعد اس طریقے کے سیم مسالے ہم اس میں میرینیشن کیے ہیں اور اس میں تھوڑے سے ہم کلر ایڈ کیے ہیں تاکہ تھوڑے سے ڈیفرینٹ لگے اور بچے بہت ہی پسند سے اسے کھا سکے یہ دیکھیں ہماری بہت ہی چٹ پٹی بیگن فرائی بن کر کے تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سی یہ رول ہو رہے ہیں اسے آپ پراتھے چپاتی یا فی چاوال کے ساتھ سیرو کیجئے بہت ہی پسند آتے ہیں اسے آپ پہلے سے بنا کر کے نہیں رکھیں جب آپ کو اس طریقے کے بیگن توا بنا کر کے سیرو کرنا ہو تو گرمہ گرم آپ اسے سیرو کیجئے ترنت ہی بن جاتے ہیں دیر نہیں لگتے ہیں یہ ریسپی بنانے میں تو اس طریقے سے بیگن آپ سیرو کیجئے آپ کے بچے بڑے سبھی بہت ہی پسند سکھائیں گے جب آپ مسالے والے بیگن کھا کر کے بور ہو گئے ہوں تو اس طریقے سے بلکل نئی طریقے سے آپ بیگن کی ریسپی بنا کر کے تیار کیجئے تو بہت ہی پسند آئے گی سب کو امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو پلیج پلیج لائک کر دیجئے گا دوستو اور فرنڈز میں سیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل پر پہلی بار ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی پلیج کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ لوگ کمنٹ کیا کیجئے آپ لوگوں کو کمنٹ کا بہت ہی انتظار رہتا ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ہی ضرورت ہے آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہو پلیج سپورٹ کیجئے پھر ملتے ہیں اسی طریقے کا اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ